اس وقت ہم تھانے میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایسے چو صاحب بھی موجود ہے نئیم باجوا صاحب یہ تھانہ سٹیٹی مرید کے ہے اور وہ صفاق ملزم بھی موجود ہے پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے سے ایرسٹ ہیا یہ کہاں سے ایرسٹ ہوا؟ معاملہ اصل کیا ہے؟ پولیس کی انویسٹیگیشن میں کیا چیز سامنے آئی؟ لیکن سب سے پہلے اس درندہ صفت شخص سے بات کریں گے جس نے ایک معصوم کی جان لے دی ابھی تو جینے کے دن تھے اس کا ہاتھ تھام کے وہ پریکٹیکل لائف میں آئی تھی اور اس نے اس کی سانسیں چھین لیں اس سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے اور پھر باجوا صاحب کی طرف بھی چلیں گے کیا نام ہوئے تمہارا؟ ہیدر علی ہیدر علی عمر کتنی ہے؟ چوبیس سال شادی کو کتنی دیر ہوئی تھی؟ چار سال بچے کتنے ہیں؟ دو کیا کیا عمر ہمتی؟ ایک کتن سال ہے کنو عمر کتنا پڑے ہوئے ہو؟ چار سال قرآن پاک پڑے ہوئے ہو؟ ہاں کتنا کمال لیتے ہو؟ بی سزار اچھا بیوی تمہاری رشتہ دار بھی تھی شادی سے پہلے؟ ہاں اس کے علاوہ کیا رشتہ تھا؟ کزن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ رشتہ بھی تم لوگ کا تھا آپ سے ہاں کزن کس طرح سے تھی؟ کیا لگتی تھی؟ مامو کی بیٹی سگے مامو کی بیٹی تھی؟ ہاں کتنا عرصہ خواہش مند رہے تم لوگ اس رشتے کے لیے؟ ایک سال ایک سال یعنی تم لوگ خواہش مند رہے اس رشتے کے اور پھر شادی ہوئے؟ ہاں نچاکی کس بات پہ تھی؟ اس کے نجائے سے لگتا ہے وہ فریکٹر سے اندھا ہے یہ ہر شکس کہتا ہے جب بیوی کو مار دیتا ہے اس کے پاس ایک ہی جواز ہوتا ہے کیوں باج با ساتھ؟ آپ نے بھی انویسٹیگیٹ کیا سار معاملے کا بھی بخواس کرتا ہے وہ محلے والے بچی کی اچھی شورت کی دیتے ہیں کیوں بھائی؟ اس کے علاوہ کوئی بات؟ جب ان کی نئے دوسری میں نے اب بابی کو طلاق ہوئی تھی نا یعنی کہ تم نے ان لوگوں کی پہلی بچی بھی چھوڑ دی؟ ہاں جی ایک ظلم تو کیا ہی کیا دوسری جو تمہارے گھر میں کسی طریقے سے تمہارے گھر میں بسانے کی وہ کوشش کر رہے تھے وہ بھی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی تم کوئی بہت زیادہ نہیں کماتے تھے ایک محدود انکم تھی تمہاری اس میں دو بچوں کے ساتھ آج کے دور میں گزارہ کرنا ناممکن سی بات ہے لیکن وہ گزارہ کر رہی تھی اس سے بڑی کیا نسال ہوگی ان کی شرافت کی؟ ایک کو تم لوگ انہیں طلاق لے دی پھر بھی دوسری بسائی انہیں تم لوگ کے گھر میں وہ ہم نے خود نہیں دی وہ جو پہلی طلاق آدھی تھے ہم نے خود نہیں دی کتنے بچے ہیں اس کے؟ تین تین بچے کے بعد چھوڑی؟ ہاں جی کون سے ماں باگ چاہتے ہیں ان کی بیٹی اجڑ جائے؟ بہنیں ہیں نا گھر میں؟ ہاں جی تم لوگ چاہتے ہیں انہیں طلاق ہو جائے؟ نہیں کون چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی اجڑ کے آ جائے؟ یہ شرافت ہے ان کی کہ ایک کو انہیں گھر بٹھایا پھر بھی دوسری کو بسائیا یہ سولا دی گیا؟ کوئی لاکھوں کم آتے تھے؟ نہیں مہدود انکم تھی نا؟ ہاں جی اس میں بچوں کا دودھ بچوں کے پیمپر ان کی چیزیں ہاری بیماری دکھ سکھ ہاں جی اور بی 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 تمہاری اس میں گزارا کرتی تھی ہاں جی تم سے چھوٹی تھی نا عمر میں؟ ہاں جی کتنی چھوٹی تھی؟ تین سا چھوٹی تھی جب اس کے ماں باپ نے تمہارے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیا نکاح کر کے دیا ہاں جی اس دن کے لیے ہاں وہ صرف جوڑے میں اس دن کے لیے آئی تھی تمہارے گھر تمہارے اس کے ساتھ نہیں بن رہی تھی توی مسئلہ تھا شریعت اور قانون کہتا ہے کہ اسے قتل کر جو کہیں نہیں کہتا نا نہیں کہتا تو کیوں کیا پلان آؤٹ کیسے کیا تھا؟ کوئی بھی پلان نہیں کہتا پیدا تو اچانک کیسے قتل ہوگی پھر ہو ایک مہین نہ آگیتا لینے جاتا تھا وہ کہتا ہے میں نے آنا ہی اس کے بھائی کی شادی تھی نا ہاں دی ہونہی دینوں تھی ہاں دی تو کیوں لینے جاتے تھے؟ تمہارا کام تھا تم بھی شادی میں شامولیت اختیار کرتے ہیں شادی کے پہلے تم نے کی شادی میں شامولیت اختیار نہیں کیوں تمہارے گھر سے کوئی گیا نہیں نہیں گیا تم لوگ بجائے کے ان کے گھر میں جا کے شادی میں شامولیت اختیار کرتے ہیں تمہارے سالے کی شادی تھی تم خود بھی نہیں گئے اور اگر وہ وہاں گئی بھی تھی اپنے بھائی کی شادی کی غرض سے تم اسے بھی واپس لے کے آتے تھے اور پھر اسے برا بھی کہہ رہے ہو تم مارکے اندر کونسی اچھائی تھی جس دن اسے لینے گئے ہو اس دن تمہارے سوسا میں تمہیں سمجھایا بٹھا کے اس دن کیا ہوا تھا اس دن یہ ہوا تھا کہ میں منا رہا تھا گھر چلے گھر چلے وہ کہہ رہے تھے میں نے اپنی مرضی کرنی ہے جسے میں چاہ رہا ہوں گے جس کے ساتھ جاؤں گی باس پھر کیا ہوا پھر مجھے باتیں برداشت نہیں پھر میں نے قتل کر لیا قتل کیسے کیا آلہ ہے قتل کہاں سے لیا چھوڑی بزار سے لیا اس کا مطلب ہے کہ پلان کیا کب لی اسی وقت لیتا کتنی دیر پہلے بزار گیا جا کر لیا کتنے کی ایک سو بیس سو پہل کس طرح کی چھوڑی تھی جائے سے چھوڑی ہوتی ہے بھری چھوڑی چھوڑیاں تو کئی قسم کی ہوتی ہیں کہ ایک کٹنے والی بھی ہوتی ہے اسے جسم نہیں کٹتا کیسی چھوڑی تھی بڑی چھوڑی تھی بڑی چھوڑی تھی یہ کس نے بتایا تھا حال کسی نے دیو ایسے تو انسان کے ذہن میں نہیں آ جاتا تمہارے خاندان میں کیا پہلے بھی قاتل رہے ہیں نہیں تو پھر کہیں سے تو سیکھا ہے نا نہیں اسے صرف قتل نہیں کیا تم نے کساب بن کے اسے جگہ جگہ سے کٹنے کی کوشش کی زبا کرنے کی کوشش کی اور کر دیا بلاخر کیا بجا تھی اس کی جگہ جگہ ضربے کیوں لگائیں اس کے جسم پہ تمہیں وقتی تیش آیا تم باہر نکلے بزار گئے تیش ختم ہو جانا چاہیے ایسا تو نہیں کہ چھوڑی پاس پڑی تھی اٹھا کے مار دی پتا نہیں چلا نہیں تم بزار گئے جا کے چھوڑی خریدی کتنے کی خریدی تھی ایک سو بیس ایک سو بیس کی خریدی لے کے واپس آئے چھپائی کہاں تھی ہاں جی چھپا کے کہاں لائے تھے یہیں پر آکم بیس گئی چھپا کے یہ تمہیں تمام ہوش تھی کہ خرید نہیں ہے تو چھپا کے لانے اس کے بعد کمرے میں آئے پھر طریقے سے بیوی کو بلائیا اس سے بات چیت کی اور پھر چھوڑی نکالی اور پھر پورے جسم بیوار کیے اس کی کیا وجہ تھی دیکھ تو اتر جانا چاہیے نا وقت ہی نچاکی تھی وہ تو اس کا مطلب ہے کہ تم یہ پلان پہلے سے کر کے گئے تھے چھوڑی لے کے بزار سے گئے تھے پھر جا کے تم نے بات چیت شروع کی تم تو منصوبہ بنا کے کہہ جے قتل کا کیوں باجوا صاحب کیا معاملہ تھا یہ سارا یہ موقع کی اطلاب آ کر پہنچے ہیں مقوع کی اطلاب آ کر انویسٹی گیٹ آپ نے کیا تو یہ کیا پہلے سے پی پلان تھا یہی رات کو اس کا والد نے بتایا ہے کہ سمجھا ہے کہ جب تک گھر میں نچاکی ختم نہیں ہوتی آپ ہمارے پاس رہو لیکن وہ بزید رہا ہے ذہن میں وہی سوار رہا ہے اس کا یہ سوچتا رہا ہے رات بھر سوچتا رہا ہے صبح ان گھر والوں کو کثمان لینے کے لیے باہر بجوائے ہیں اس نے اس نے بجوائے ہیں بجوائے ہیں مارکٹ کے سی زور سے بجوائے ہیں یہ چیز لینے کے لیے بجوائے ہیں گھر خالی کی ہے ہاں گھر خالی کی ہے جس کو موقع ملے گے یہ کام کر سکے اچھا یہ اچانک تیش میں نہیں آیا یہ پہلے سے لے کے گیا تھا پہلے سے پہلے سے پلان کیا ہے اس نے پلانک کر کے یہ سارا اس کی بلوکت ہے جب آپ موقع پر پانچے آپ نے کیا دیکھا دیکھا ہے وہ ڈیڈ باڈی وہ چھوری جو تھی وہ انسائج بھی ہے وہ موقع سے شوائید کٹھے کیے تصویریں شوائید نے کہا اور کار خون اڑود مٹی اٹھائی اور وہ چھوری تھی اس تو زربیں کہاں کہاں تھی اس کی جسی고 ایک زربیں جاری اور ایک ٹانگ پہ تھی اور ایک بازو پہ جیسے کھاطا دی جاتا اچھا اسے پکایید نہیں جاتا اچھا اس نے باڑا درندے کی طرح